حافظ عبداللہ کو کہ میں تلابت کلام پاک سے کورس کا آغاز کریں حافظ عبداللہ والذی اخرج المرعا فاجعله غتاء احرا سنقرئك فلا تنسا الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفا فسنيسرك لليسرا تذكر ان نفعت الذكرا سيذكر من يخشا ويتجنبها الاشقا الذي يسل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد اطلح من تزكا وذكر اسم ربه فصلا بل تحفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقا ان هذا لفي السحف الاولى صحف ابراہیم ومنسا صدق اللہ بالعظیم جیسا کہ آپ حضرات کو معلم ہیں یہ عربی لینگویج کا کورس ہے تیس دن کا تو کوشش کریں گے کہ اس کو ہم رمضان سے پہلے پہلے ختم کر دیں اور تقریباً مہینے بعد ڈیڑھ مہینے بعد ہم دو سے تین کلاسے کر دیں گے تاکہ رمضان سے پہلے ختم ہو جائیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عربی بولچال کی کا کورس ہے اس میں آپ کو خوب محنت کرنے پڑے گی استاد آپ سے سوال کریں گے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا تاکہ آپ عربی سیکھنے کے ساتھ ساتھ گرامر کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپلائی بھی کریں اس سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو ایک دفعہ سیکھتے ہیں تو بھول جادہ لیکن بولنے کے پریکٹس سے وہ ذہن میں رہتا ہے تو انشاءاللہ تیس دن کے اندر اگر آپ کنٹونیٹی کے ساتھ اس کو کریں گے تو اتنے ہو جائیں گے کہ آپ قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ بہت سارے معانے سارے نہیں اکثریت چیزیں آپ سمجھنے لگیں گے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ قرآن ہماری زمان ہے اس کو سیکھنا ضروری ہے ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے اور ہماری نمازوں کا اصل بھی وہی ہے تو ہمیں معانے سمجھ میں آئیں گے تو نمازوں میں لذت بھی آئیں گے اصل ہمارا تو مقصد یہی ہے آج شروع کرتے ہیں آج ہم شروع کریں گے میں اپنا تعرف آپ کو ذرا کرا دیتا ہوں میں آئی بی میں پڑھاتا ہوں لینگویج ہی پڑھاتا ہوں عربی لینگویج تقریباً نو سال ہو گئے دو دار تیرہ سے اس کے علاوہ لامہ اقبال اوپن یونسٹی میں بھی عربی لینگویج کے جو کورسی سے وہ کڈک کرتا ہوں اور تقریباً بیس سال سے پڑھا رہا ہوں لینگویج کو دس بارہ سال ہو گئے ویسے عربی شروع سے ہی پڑھا رہا ہوں شروع کرتے ہیں ہمارا پہرہ سبق ہے اسم الاشارہ للقریب اس میں اشارہ کے نام سے آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے کہ وہ اسم جو اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ان انگلیش بھی اسے دیمنسٹریٹی پر ناؤنم انگلیش میں ہم کیا کہتے ہیں اس کو دیمنسٹریٹی پر ناؤنم ٹھیک ہے عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں اسم الاشارہ اصل میں عربی میں دو الگ انگلیش میں بھی ہے قریب کے لئے جو ہوگا اسم الاشارہ للقریب ہے جو اس کے لئے دوسرا لفظ آتا ہے اس کو ہم کہیں اسم الاشارہ للبعید قریب بعید تو آپ سمجھتے ہیں تو آج ہم پہلے یہ پڑھتے ہیں دیکھیں اس میں دو لفظ ہے ہازہ اور ہازی ہازہ اور ہازی دونوں کے معنی دیز ہیں بس ہازہ ہم استعمال کرتے ہیں مذکر کے لئے میکسکلن کے لئے اور ہازی ہم استعمال کرتے ہیں فیمنن کے لئے مونس کے لئے اب کیسے ہمیں پتا چلے گا یہ مذکرن نہیں ہے فیمنن ہے سب سے آسان سا آپ کو بتا رہتا ہوں کہ جس کے آخر میں راؤن تے ہو this is the sign of feminine یہ تے ہوتا ہے نا راؤن تے جس کے آخر میں یہ راؤن تے ہو یہ فیمنن کا سائن عربی میں ہے جیسے ساعتن آخر میں تے آگیا میروہ حتن آخر میں تے آگیا اور جس کے آخر میں تے نہیں ہے وہ میسکی لینے مذکر ہیں جیسے کتاب آخر میں تے ہے نہیں ہے مذکر ہے قلم ہے نہیں ہے مذکر ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کوئی اور چیز لے لیں کرسی عربی میں coi کہتے ہیں اس کے آخر میں تے نہیں ہے تو یہ کیا ہو گیا مذکر ہو گیا تو جس کے آخر میں راؤنڈ تے ہو گول والی وہ مونس ہے اور جس کے آخر میں تے نہیں ہے وہ مذکر ہیں ٹھیک ہے تو اب مثال کے دور پر کتاب کے ساتھ یہ ہاظہ کتاب یہ کتاب ہے ٹھیک ہے قلم کے ساتھ کیا لگا ہوں گا ہاظی ہی کیا لگا ہوں گا دونوں کے معنی یہ بس ہاظی ہی معنیس کے لئے اور ہاظہ مذکر کے لئے میں ہاظی ہی ہاظی ہی اسی طرح گھڑی کو ہم عربی میں کہتے ہیں سعاتن کیا کہتے ہیں سعاتن تو وہ کیا کہیں گے ہاہہہ aguہ سعاتن ٹھیک ہے جیسے سکول ہے سکول کو عربی میں کہتے ہیں مہدرہ سعاتن کیا کہتے ہیں مہدرہ سعاتن آخر میں کیا ہے تے تو ہم کیا لگائیں گے سعاتا ہاہ دی ہی مہدرہ سعاتن کیا معنی اس کے ہون جائیں گے کہ یہ مدرسہ ہے یاد رکھئے کہ ہے کے لیے عربی میں کوئی ورڈ الگ سے نہیں ہے انگلیس میں جو is and are use کرتے ہیں عربی میں اس کے لئے کوئی ورڈ نہیں ہے just you have to join حضا with noun اس کے معنی خود بخود آ جائیں گے حضا کتاب ان کے معنی ہے یہ ایک کتاب ہے یہ سبج میں آگیا حضا حاضی اب میں آپ کو ورڈ دیتا ہوں روم کے اندر آپ کو اس کو یاد کرنا ہوں پھر میں بتا ہوں گا کیسے use کرنا ہے جیوران آپ کے سبج میں آگیا حضا اور حضی دیکھیں کیا رکھا ہوئے استعظ teacher کو کیا کہتے ہیں استعظ اس کی جمع ہے اساتحظہ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں طالب طالب مانے student اس کی جمع ہے طلاب اس کے بعد دیکھیں سبورہ blackboard اگر سبورہ بائزہ بولیں گے سبورہ سعودہ بولیں گے تو blackboard ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے قلم معلوم ہے آپ کو طلاسہ طلاسہ کہتے ہیں دیسٹر کو طلاسہ کہتے ہیں کس کو دیسٹر کو مکتب مکتب کہتے ہیں ٹیبل کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے کرسی شیئر کو کہتے ہیں اس کے بعد ہے مقلمہ مقلمہ کہتے ہیں پین بوکس کو کلمہ پرکنے کی چیز اس کے بعد آگیا کتاب کتاب مانے کتاب حاسوب حاسوب کہتے ہیں آپ کے کمپیٹر کو حاسوب محمول لیپ ٹاپ کو کہیں گے جس کو آپ اٹھا کے لے کی جاتے اس لیے محمول لگا دیا ورنہ کمپیٹر کو کیا کہتے ہیں حاسوب ٹھیک ہے مصلات پروڈیکٹر کو کہتے ہیں آپ کے مصلات ٹھیک ہے اس کے بعد ہے فصل فصل میں کلاس روم فصل کے کیا میننگ ہے کلاس روم اس کے بعد ہے ممحات ریزر ریزر مبرات شاپنر کو کہتے ہیں حبر انک ہے راسہ کہتے ہیں کاپی کو ٹھیک ہے اور اس کو لکھ لیں جو ریجسٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دفتر ریجسٹر کو کیا کہتے ہیں دفتر ٹھیک ہے جی آپ جس میں رائٹنگ کریں گے اس کو بولیں گے دفتر چاہے ایک آنٹس کیوں کسی بھی چیز کیوں بک نہیں آپ بک کہہ رہے ہیں نوڈ بک بولیں آپ جی نوڈ بک جس کو کہتے ہیں اس کو دفتر کہتے ہیں ٹھیک ہے تبشورہ تبشورہ کہتے ہیں چاپ کو ٹھیک ہے دفتر آگیا دیکھیں منسہ کہتے ہیں اس کے آپ کے ڈائس کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے لوحہ لوحہ کہتے ہیں آپ کا نوٹس بورٹ جو ہوتا ہے اس کو لوحہ کہتے ہیں ادھر میں کچھ بڑ اور دے رہا ہوں جو ہمارے پاس یہاں نہیں ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر گھڑی ہے اب اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں ساتھن ساتھن کے کیا مانے گھڑی ٹھیک ہے میرواحہ دن میرواحہ بین پکھا فین مصباح ٹھیک ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو نورن لائٹ کو کہتا ہے ٹھیک ہے کارورہ یا اس کو شیشی کو یا بوتل کو اس کے لئے ہم کیا استعمال کریں گے کارورہ صحیح خزانت خزانہ کے کیا مانے علماری ٹھیک ہے حقیبت حقیبہ کہتے ہیں بیگ کو یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا ہے سارے وٹس یاد ہو گئے آپ یاد رکھیں عربی میں ہم یوز کرتے ہیں وٹ کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں ما کیا کے لئے کیا وٹ اس کے لئے ہم کیا لفظ کریں گے ما ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں ما حادہ کیا مان ہے اس کے یہ کیا ہے وٹ اس دس ٹھیک ہے ما حادہ ٹھیک ہے اب جو میں نے ورڈ آپ کو دیئے ہیں اس کو آپ ذرا یاد کریں ایک دو منٹ میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں وہ ورڈ بھی ساتھ یاد کیجئے آپ جو ہمارے روم کے اندر ہے نا اس سارے ورڈ آپ کو آنے چاہیے ایک ورڈ اور لکھیں ستار ستار کہتے ہیں پردے کو چتار ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور لڈ اوہا کہتے ہیں آپ کے نوٹس بورڈ کو ٹھیک ہے ستار کہتے ہیں پردے کو نہیں 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 ستار کے معنی پردہ ہے دیکھیں ابھی ہم پریکٹس کریں گے اس سب آپ کو خود بخود آرٹومیٹک یاد ہو جائے گا شکی عبداللہ ما هذه مربحة ما هذا غرش سنت جائے هذا ستار ما هذه سبورة ما هذه هذه ساعة ما هذه خزی خزاعة ما هذا هذا قلم ما هذا هذا دفتن ما هذا لا هذا نور هذا نور هذا مصباح ما هذه عبداللہ هذه قرورة هذه قرورة ما هذه 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 طلاسة هذه طلاسة ٹھیک ہے سمجھ میں کلان آپ کے اس طرح ہم جب بار بار ریپیٹ کریں گے خود بخود یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ هذا اور حاضی ہم کہ استعمال کریں گے ٹھیک ہے جی اب آپ یاد کریں چیز طرح جی کون ریڈی ہے زین مستعد مستعد کے کیا مانے تیار ریڈی زین ما هذه ما هذه زین ما هذه حاضیت اللہ ستن ما هذا هذا حزم محمول ما هذا لا هذا مصلاحة هذا مصلاحة ما هذه هذه مروحة ما هذا هذا روح ما هذا ستار ما هذه خزانة ما هذه هذه قرورة ما هذه 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 منصة ما هذا هذا کرسی ما هذا هذا کامیرا کیا کیا تنس کو کامیرا کامیرا هذا کامیرا جی کیا نام آپ کا شہیر مستعد مستعد شہیر ما هذه يا شہیر هذه مروحة ما هذا ما هذه ما هذا ما هذه ما هذا هذا نور ما هذه هذه ما هذه 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 سبورة ما هذا ستار ما هذا لا هذا هذا مكتب هذا مكتب ما هذه هذه طلاسة ما هذا 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 مصلاحة جی من مستعد ارکون ریدیه کیا نام آپ کا عثمان مستعد ما هذه ما هذه منصة ما هذا هذا حسوب ما هذا هذا مكتب آپ نے همیشہ هذا استعمال کرنا تاکہ استعمال میاج هذا مكتب ما هذا هذا نور ما هذه مرواحة ما هذا هذا ما هذه قروة ما هذه منصة صحیح ما هذه سبورة ما هذا 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 مصلاح ما هذا هذا كرسی ما هذه ساعة ما هذه خزانة من مستعد کیا نام آپ کا معاز معاز ما هذا يا معاز هذا ما هذه هذه ما هذه منصة هذه منصة ما هذه خزانة هذه خزانة ما هذا ستار ما هذه قارورة هذه قارورة ما هذا نور ما هذه مروحة ما هذه هذه سبورة ما هذا حسوب حسوب ما هذا مثلات ما هذه ساعت ما هذا حسوب من هذا حسوب حسوب ٹھیک ہے انسان کو جب انسان کے بارے میں پوچھیں گے تو من لگاتے ٹھیک ہے تھنکس کے بارے پوچھنا تو ما لگاتے ٹھیک ہے یاد رہے گا ماں کے ماں نے وات ہے اور من کے ماں نے کون ہو کے لئے ٹھیک ہے جی اور کون ریڈی ہے اب ریڈی ہے مستعید ہاتھ کھڑا کرے پہلے سے جی ماں کیا نام بتایا جواد ماں حدی تلاسطن صحیح ماں حدی ستار ماں حدی ماں حدی استعمل حدی استعمل کے معنی استعمال کریں عربی کا بڑے استعمال جو مردو میں کرتے نا استعمل حدی حدی من حدی من حدی ماں حدی خزانت صحیح ماں حدی مثلات ماں حدی سبورت ماں حدی حدی ساعت ماں حدی حدی مرکل ماں حدی حدی حسوب محمول حدی حسوب محمول ماں حدی 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 کامی را ٹھیک ہے اور کون راڑی ہے جی جدی یاری اتنی تو بتات سکتینا کیا نام رمیز جی رمیز رمیز ماں هذه رمیز هذه 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 طلاس هذه هذه طلاس ماں هذا هذا قلم ماں هذه قرورة ماں هذه منصة ماں هذا نور ماں هذا ستار ماں هذه خزانة ماں هذه ساعة ماں هذه مرواحة ماں هذه اس کو کہتا ہے شاشة سکرین کو شاشة سکرین سقف چتکلی نام جبران مستعد نعم ماں هذا يا جبران هذا قلم ماں هذه هذه طلاس ماں هذا ستار ماں هذه منصة هذه منصة ماں هذه هذه قارورة ماں هذه خزانة ماں هذا نور ماں هذا كرسی ماں هذه ساعة ماں هذا حسوب ماں هذا مثلات ماں هذه سبورة ماں هذه شاشة ماں هذا هذا فسل هذا فسل مان ماذا خلاص روم یاد هذا فسل جی کیا نام آپ ریڈیو جی جی عبدو شکور ماں هذه هذه طلاس ماں هذا قلم ماں هذا عبدو شکور هذا دفتر هذا جی اردو اور عربی میں بہت فرقی یاد کیے گا اردو میں جو دفتر ہوتا وہ آفیس کے لئے ہوتا ہے لیکن عربی میں دفتر جو ہے وہ نوٹ بک ریجسٹر کے لئے مفہوم مفہوم کے کیا مانے سمجھ میں آیا ٹھیک ہے آپ جب میں آپ سے بولوں گا مفہوم تو آپ نے بولنا نعم آیا تو نہیں آیا تو لا ٹھیک ہے کیونکہ آہستہ آہستہ ہم چلے جائیں گے عربی پہ پھر وہ عرب اردو قتم ہو جائے گی ٹھیک ہے مفہوم جب میں آپ سے مفہوم کے مانے کے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سمجھ میں آیا کیا نہیں آیا ٹھیک ہے اگر سمجھ میں آیا آپ تو کیا بلیں گے نعم اور سمجھ میں نہیں آیا تو کیا بلیں گے لا صحیح جی کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے ارتضاء مرتعید ما هذا یا ارتضاء هذا قلم ما هذه کیونکہ آہستہ کیونکہ آہستہ کیونکہ خجانہ جی مونند We can see مہاری ارتضاء سمجھنا ما هذه ٹھیک ہے ارتضاء منسه ارتضاء منسس ارہ ونسطے کیونکہ آہستہ ارہ ونسطہ منسطہ ماہ هاہ �و ارہ ونسطہ ارہ ونسطہ ماہ هذه شاشة شاشة نسطہ کfall ماہذا دمسطہ ہاتھا ستار ما هذه؟ هذه مروحة ما هذا؟ هذا نور ما هذا؟ هذا سقف ما هذه؟ هذه ساعة ما هذه؟ هذه سبورة ما هذا؟ هذا حسب محمول ما هذا؟ هذا مسلات ما هذا؟ هذا مكتب ما هذا؟ هذا؟ کامیرا اور کون رہے گا؟ کیا نام آپ کو؟ عبداللہ کھڑکی کو؟ نافذہ 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 تن؟ ونڈو؟ نافذہ نافذہ تن؟ تے آخر میں نا؟ بولنے میں ہاں پڑھتے ہیں نافذہ؟ اس کا ملدہ بھی آخر میں تے ہے؟ کس کو؟ اردن؟ اس کو کہتا ہے مکبر سعود؟ جس کی طرف نیچے کر دو؟ نیچے کر دو؟ جی کیا نام بدائد آپ نے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کی طرف اشار ہے؟ محمد شامر خان سمجھ میں آیا کچھ؟ یاد ہو گیا کچھ؟ میموریز آپ کیوں کریں گے؟ میں آپ کو کرات ہو رہا ہوں؟ جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے نا یہ اسی لیے ہو رہا ہے تاکہ آپ یاد کر لیں ٹھیک ہے؟ ما هاته؟ ہاته؟ هذا قلم ما هاته؟ هات اس؟ هاته؟ قارورہ هاته؟ احاولات ما هاته؟ آده؟ انہی خزانہ ما هاته؟ through is this? سطال ما هاته؟ نر هاته مزباح هاته نور ما ہاته؟ مروحة دیکھیں کسی چیز کے روٹ کو یاد کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا پنکے سے ہمیں راہت حاصل ہوتی ہے کیا حاصل ہوتی ہے راہت اس کا روٹ راہت اس سے بن گیا میروہا سمجھے نا آپ تو روٹ سے آپ کو بن جائے گا بہت ساری چیزیں مکتب کیوں کہتے ہیں کتاب رکھتے ہیں اس وجہ سے اس کے لئے دوسرا وقت بھی ہے مکتب آفیس کے لئے اس چاہتے ہیں لیکن مکتب بھی نہیں کہتے ہیں کیوں کتاب رکھتے ہیں بہت ساری اگر آپ کو روٹ پتا چلی لے تو اس کے معنی آپ کو خود بخود آ جائیں گے ٹھیک ہے جی مہادہ آپ میرے ساتھ بڑھیں گے مہادہ 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 یہاں تک تو آپ کے سمجھ میں آگیا نا ٹھیک ہے ہادا اور ہازی سمجھ میں آگیا آپ کے ٹھیک ہے عربی میں ڈول کی بھی ہے تصنیہ باقی زبانوں میں نہیں ہے لیکن ڈول کے لئے الگ لفظ ہوتا ہے عربی میں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ ہے کیا لکھا ہوئے ہادانی ہاتانی مذکر کے لئے ہے اور ہاتانی مونس کے لئے ٹھیک ہے جی یہ ہادا مذکر تھا اس کا مونس ہے حادانی یہ ہازی ہی تھا اس کا مونس ہے ہاتانی ٹھیک ہے تصنیہ کہتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں تصنیہ مثال کے طور پر میں پوست ہوں ہادانی قلمانی ہادانی ہادانی قلمانی دو پین کے لیے کیا بلوں گا ہادانی قلمانی دو آدمی ہادانی رجلانی میں کہتا ہوں دو لائٹیں تو ڈول بنانا عربی میں آسان ہے یاد رکھئے گا کیسے آسان ہے کہ کسی بھی ناؤن کے آخر میں آپ علف نون ایڈ کریں گے تو وہ ڈول بن جائے گا کوئی سا بھی ناؤن ہو عربی کا جسے ساتھ انہیں اس کے آخر میں علف اور نون ایڈ کر دیں تو دو ہو جائیں گے ساعتن کے معنی ایک گھڑی ہے ساعتان کے معنی کیا ہو جائیں گے تو کیا کہوں گا میں ہاتانی ساعتانی ہاتانی دو علماریاں ہاتانی خزانتانی ہاتانی خزانتانی دو پردے ہادانی ستارانی ہادانی ستارانی چھیک ہے دو کمپیٹر ہادانی حاسوبانی دو بورڈ ہاتانی سبورتانی دو کرسیاں تے ہیں نا آخر میں جس کے آخر میں تے ہیں وہ تو تے رہے گا اس لئے کہ مونس کا مسئلہ ہے جیسے طلاستن دو ڈسٹر کیا ہو جائے گا دو ٹیبل دو سکرین دو پنکے یہ دونوں پنکے یہ دونوں گھڑیاں یہ دونوں ساعتانی دو ڈسٹ roupانی یہ دونوں ڈسٹ designing سبورانی یہ دونوں پنکے یہ دونوںت پنکے کسی کو ہم programs کسی آتک شاعت صاحب تو یہ تو یہ افصل توانی ما هذا دفتر صحیح ما هذا مکتب ما هذا حاسوب ما هذا نور ما هذه مروحة ما هذه خزانے سے یاد لکے خزانہ آجائے گا خزانہ ہے آپ کو خزانہ تو پتا ہے اس کے نیجے زیر لگا تھا خزانہ کیونکہ یہ خزانہی ہیں کتاب جیسے میں لکھتے ہیں ما هذا کیوں لگایا هذا کیوں لگایا هذا کیوں لگایا صحیح مفہوم ما هذا آپ تو یاد نہیں ہے آپ کو تو نے سب سنا دیا ایک غلطی سوائے ایک ماشاءاللہ جی کیا نام ہے آپ کا شبیر صاحب ما هذا یا شبیر هذا نور ما هذه هذه مروحة ما هذا هذا قلم ما هذا ما هذه هذه ما هذا ما هذه هذه ما هذا 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 ستار ما هذه هذه سبورة ٹھیک ہے آپ کے لئے کافیتنا pleasant ہم کافیتنا مرحبب پھیک bzw صاحب اللہ رین بین موسیقی